بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ہاریس سلیم اور سی ایس ایس اسلامیات کی ریویزن کے حوالے سے سیکنڈ سیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پس سیشن میں ہم نے چپٹر ٹو جو کہ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیمنٹ تھا اس کو تھورولی ہم نے تیار کیا ایکارنگ تو ٹائم لائن ہم نے ویری فرسٹے جو نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں سے لے کر آخری دن تک اور جو سیرت کی فائیو ڈیمینشنز تیس کو ہم نے کبر کیا آج انشاءاللہ ہم دو چپٹرز تیار کریں گے ایک تو ہمارا چپٹر نمبر تھری ہے جس کا نام ہے ہیومن رائٹس ان اسلام اور ایک چپٹر نمبر سیون اور جس میں تین میجر ٹاپکس عام طور پر پیپر میں آتے ہیں اچتہاد اور اجما ایکنومک سسٹرم اینڈ پولیٹیکل سسٹرم اور یہی دو چپٹرز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ اگر ایک سی ایس ایس کے پاس پیپر دیکھتے ہیں تو تقریباً آپ کو دو سے تین کوششن ان دو چپٹرز میں نظر آتے ہیں تقریباً تمام پیپرز میں اچھا جی پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر تھری سے چپٹر نمبر تھری میں ہمارا بیسیکلی چپٹر کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیمن رائٹس ان اسلام ہیمن رائٹس ان اسلام اب اس ٹاپک کے اندر بنیادی طور پر ہم نے تین میجر ڈیمینشنز کو تیار کرنا ہے پہلی ڈیمینشن اس کے اندر کیا آئے گی نمبر وان فیول سپیچ خطبہ حجت البدا فیول سپیچ اف دہ ہولی پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکنڈ نمبر پر اس میں ہم نے تیار کرنا ہے بیسیک ہیمن رائٹس اور تیسے نمبر پر جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جی ویمن رائٹس ویمن رائٹس ان اسلام اور ان تین ڈیمینشنز کو جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہر اینگل سے تیار کرنا ہر ایسپیکٹ سے فالکزیمپل سب سے پہلے ہم فیول سپیچ کو تیار کریں گے تو اس کا کانٹینٹ پلس اس کا مورڈن ورلڈ کے ساتھ لنک اور اس کا یو این کے چارٹر کے ساتھ کمپیریزن اس کی جتنی بھی ایسپیکٹ پندر میں ان کو تیار کرنا ہوگا اتنا سے بیسک ہیمن رائٹس کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اوورال اسلام میں ہیمن رائٹس کون سے ہیں رائٹس اور مائنورٹیس کون سے ہیں ہیمن ڈگنیٹی کی اوپر اسلام کیا کہتا ہے یعنی اس کا بھی ایک پوری جو ڈیمینشن ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے اور جو ویمن رائٹس ان اسلام ہیں اس کی تو بہت ساری ڈیمینشنز ہیں فار ایزمپل ایک دفع رائٹ انہیرٹنس پر ٹوینٹی مارکس کا نوٹ آگیا کہ خواتین کو ویراست میں کون کون سے رائٹس ملتے ہیں ایک مرتبہ فیمنیزم کے پرسپیکٹی میں آگیا ایک بار آپ دیکھتے ہیں کہ کمپاریٹیب لی آگیا کہ دنیا کے تمام ریلیجن میں اسلام کیسے بہترین حقوق مہیا کرتا ہے اسلام پروائیڈس پیٹر رائٹس و مین اینڈ ویمن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل رائٹس کی اوپر قویشن آگیا ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ڈاٹر کی اوپر آگیا کہ ڈاٹر کو کون سے رائٹس ملتے ہیں اور اسلامک سوسائیٹیز میں کیسے اس کو نگیٹ کیا جاتا ہے تو ساری ڈیمنشنز ہم نے اس کی کور کرنی ہوں گی ٹھیک ہے تو پہلے ہم آتے ہیں فیبل سپیچ پہ فیبل سپیچ میں خیال ہے کہ سی اے سس کے ہر بچے کو ہی آتا ہوگا آپ میٹر کے بعد سے ڈیفرنٹ اگزیم دے رہے ہیں انٹرمیڈیٹ پہ بھی آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا بی ایس لیول میں پہ انیورسٹس کے اندر پڑھا ہوگا تو بیسک کونٹینٹ تو تقریباً سب کا سیم ہوگا میجر اس کے اگر آپ پوائنٹس دیکھتے ہیں تو وہ ٹوئنٹی پوائنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اے فیبل سپیچ دی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس ٹائم میدانِ عرفات نوزل حج تھی اور جہاں پہ آج آپ کو نمرہ مسیح نظر آتی ہے یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائے تھا اور اس میں ڈیفرنٹ ورجن آتے ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ صحابہ نے ڈیفرنٹ باتوں کو کوٹ کیا بسیکلی آپ نے تین چیزوں سے اس کا آغاز کیا لوگوں کو کہا کے دیکھو آپ یہ بتاؤ کہ آج کا دن کون سا ہے لوگوں نے کہا جی بڑا ہی مقدس دن ہے نوزل حج یومِ عرفات پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جی جگہ پہ تم کھڑے ہو یہ پلیس کون سی ہے صحابہ نے کہا جی یہ بھی بڑی اہم جگہ ہے مدانِ عرفات آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہ یہ جو مہینہ چل رہا یہ کون سا چل رہا ہے صحابہ نے کہا جی یہ بھی ذلحچ کا مہینہ ہے جو کہ سیکرڈ منس حرمت والے مہینے میں آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جتنا زیادہ تقدد سینکٹیٹی انوائلیبیلٹی آپ کے دل میں آج کے دن کی ہے اس جگہ کی ہے اور اس مہینے کی ہے اس سے زیادہ سینکٹیٹی ہونی چاہیے ایک انسان کی جان کی اس کے مال کی اور اس کی عزت کی گویا کہ آپ نے آغاز کیا تری بیسک رائٹس سے پروٹیکشن آف لائف پروٹیکشن آف پروپرٹی رائٹ ٹو پروپرٹی اور رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ یہی تین بیسک رائٹس ہیں یہ ہمیں نظر آتے ہیں پھر آگے آپ چلتے ہیں نبیہ علی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایکنومک جسٹس کی بات کی سود کا خاتمے کا اعلان کیا اور اپنی فیملی حتی آباس سے اس کا آغاز کیا کہ آج سا ہم اس کو ختم کرتے ہیں اور جو بھی پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تو آپ لے سکتے ہیں لیکن سود نہیں لے سکتے پھر آپ کو ایک اور رائٹ نظر آتا ہے رائٹ ٹو لائف سیف گارڈ کہ کوئی قانون نہیں تھا جس نے جسی قبیلی نے دوسرے کا بندہ مار دیا انہوں نے اس کا کوئی بھی بندہ پکڑ کے مار دیا ربیہ الاسلام نے اس کو ختم کیا اس کو بھی اپنی فیملی سے آغاز کیا کہ ہماری فیملی پہ خون ڈیو تھا کہ جو ہم نے بدلہ لینا تھا جو ربیہ بن حارف بن عبد المطلب کہ ہم اس کو ماف کر دیتے ہیں اسی طریقے سے پھر آپ نے پورا سسٹم بتایا کہ آج کے بعد کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قتل عامد جو ڈیلیبریٹ مرڈر ہے اس کی سزا کیا ہے جان کے بدلے میں جان پھر اس طرح ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی یا قتل شب عامد ہے ان دو صورتوں کے اندر آپ نے فرمایا کہ اس کو رینسم یعنی بلڈ مری سو اونٹ دینے پڑیں گے پھر اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے خواتین کے حقوق کی بات کی کہ فتق اللہ حفی النساء عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا یا آپ نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے ان کے ویل فیر کیلئے کام کرو پھر دونوں کو بتایا کہ دیکھیں آپ دونوں کے کچھ نہ کچھ رائٹس ہیں کچھ نہ کوئی ڈیوٹیز ہیں اس کو پورا کرو کوئی اگر جھگڑا ہو جاتا ہے پھر اس کے کیا سٹیپس ہیں وہ سارے سٹیپس بتائے اور کیا چیزیں آپ نے خواتین کو پروائیڈ کرنی ہے وہ سارے چیزیں بتائیں پھر اس سلیفز کے حوالے سے بتایا رائٹ ٹو سلیفز کہ غلاموں کے بڑے حقوق ہیں سٹیٹمنٹ دی کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تمہارا رب ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تو کیوں فخر کرتے ہو ایک دوسرے کی اوپر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہوگی اس کا بقاعدہ اعلان کیا پھر نصب سے وفاداری کی بات کی کہ اپنے باپ کو لوگ چینج کر لیتے تھے اپنے آقا کو چینج کر لیتے تھے آپ نے کہا کہ جو یہ کام کرے گا اس کے اوپر علانت ہوگی اس کی بات کی پھر رول آف لوگ کی بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس قرآن ہے اللہ کی نبی کی سنت ہے ان چیزوں کو فالو کرنا تاکہ تبھی کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگی جاہلیت کی کچھ رسومات تھی اس کے خاتمے کا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینوں کے اندر وہ چھیر چارٹ کرتے تھے پوسٹ پونڈ کر دیتے تھے اس کی بات کی پلرز آف اسلام کی بات کی تو ایسے ہمیں ایک پورا کانٹینٹ نترات ہے جس کی میں نے میجر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کلاس میں تو دہر ہے کہ ہم اس کو ریٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک تو ہمارے پاس سیول سپیچ کا یہ کانٹینٹ تیار ہو اور یہ کانٹینٹ آپ کے پاس فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے کیوں دو ریزن سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک تو دو سے تین مرتبہ اس کی اوپر فل فلیچ کوششن آ چکے ہیں کس چیز کی اوپر فیول سپیچ کی اوپر تو ڈیفنیٹلی اگر آپ کے پاس کانٹینٹ نہیں ہے تو آپ اپنا کوششن اٹیمٹی نہیں کر سکیں گے دوسری چیز آپ کو یہ ضرورت کیا پڑے گی بسا اوقات کوششن فیول سپیچ پہ نہیں آتا ہیمن رائٹس پہ کوششن آ گیا تو ڈیفنیٹلی وہاں پر فیول سپیچ آپ کی ہیڈلائن میں تو نہیں ہوگا لیکن آپ کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر تو اس کی ضرورت پڑے گی نا آپ ہیمن رائٹس میں لکھ رہے ہیں اسلام رائٹ کو لائز دیتا ہے تو اس کو کمپیر کر لیں بتا دیں کہ ریفرنس بتا دیں کہ فیول سپیچ بھی اللہ کی نبی نے یہ بات کی ہیمن رائٹس میں آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پر بتا دیں کہ اللہ کی نبی نے عورتوں کے حوالے سے کیا کہا ایک تو اس پہ اگر فل فلیچ کوششن آتا ہے تب بھی ہمارے پاس کانٹینٹ ہونا چاہیے اور سیکنڈلی اگر فل فلیچ کوششن نہیں آتا ان کوششن میں آپ کو ریفرنس پوائنٹ کے طور پر فیول سپیچ بہت زیادہ سپورٹ کرے گی تو پہلا کام آپ نے کیا کر لیں جی فیول سپیچ فیول سپیچ کا ورڈ نظر آ گیا تو انہیں کہنا بھائی یہ تو فیول سپیچ کا ورڈ نظر آ گیا تو ہمیں فیول سپیچ اٹھا کے لکھ دینی ہے اور پوری فیول سپیچ اچھی کر کے لکھ کے آتے ہیں اور مارکس ملتے ہیں بیس میں سے تین بیس میں سے چار آپ پرشان ہوتے ہیں جی میں نے چھے سفے لکھے تھے اور لکھی بھی ساری فیول سپیچ کے پوائنٹس تھے تو پھئی question میں مجھے number کیوں نہیں ملے آپ کو مارکس اس لیے نہیں ملے کہ آپ نے according to question اپنا answer نہیں لکھا question کیا جیسے 2020 میں question آیا the last sermon of the holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the basic document for awakening of conscience of human rights کہ دنیا میں انسانی حقوق کی شوری بداری کے لیے دنیا میں انسانی حقوق کی شعور کے لیے جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں اس میں فیول سپیچ ایک basic document ہے خطبہ حجی تلویدہ ایک بنیادی دستاویز ہے اچھا جی اب آپ سے اس نے فیول سپیچ کی کی پوائنٹس پوچھے ہیں نہیں اس کی characteristics پوچھی ہیں نہیں اس نے آپ کو کہا ہے کہ فیول سپیچ ایک ایسا content ہے ایک ایسا document ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی آپ کو movement نظر آتی ہے human rights کی اس کے لیے آپ کو base یہ provide کرتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے جی اب آپ کو پتہ ہے کہ definitely آپ نے فیول سپیچ کا content یہاں بھی بتانا ہے پر کتنے percent 50% paper میں آپ کا content ہوگا اور 50% پھر question rest کریں گے آپ question میں proof کریں statement کو آپ شروع کریں جی آپ نے پہلے بتا دی یہ فیول سپیچ ہے جس key points ہیں اس کا اچھا analysis کر کر اگر آپ 8 pages لکھ رہے تو 4 pages پر 50% پہ آپ نے فیول سپیچ بتا دی ہے اب آپ question کو address کریں کہ دنیا میں انسانی حقوق کی تحریک کہاں سے شروع سپوز اگر آپ Greek philosopher سے start کرتے ہیں کچھ رائٹس کی بار شروع ہوگی پھر میگنا کارٹا آتا ہے پھر برٹش پارلیمنٹ میں کچھ قوانین آگئے ہیں کچھ rules پاس ہوگی کچھ رائٹس ملگے bill of rights کا دکھر ہوتا ہے کرتے کرتے UDHR یہاں تک آپ 1948 میں جناب یہ جو Universal Declaration of Human Rights ہے یہ سب سے ہمارے پاس finest shape ہے جس میں آپ کو سارے rights 30 clauses ملتی ہیں جو ہر چیز پر بات کر رہی ہے اب جو آپ کے پاس finest shape ہے کیا اس کی کچھ clauses سیول سپیچ سے میچ کرتی ہیں اب آپ نے بتانا ہے کون کون سے clauses میچ کرتی ہیں اس کے لئے میں نے اپنے students کو ایک دو articles دی ہیں اور class میں ہم نے ایک clause کے ساتھ comparison کیا کہ right to lies کی بات اللہ کی نبی نے کی right to property کی right to self respect کی تو آپ بتانا ہے کہ UDHR یا United Nation کا جو charter ہے اس clause to اس کے ساتھ اس طریقے سے میچ کرتی ہے racism کے خلاف اللہ کی نبی نے بات کی تو آپ بتائیں گے کہ UDHR کی کون سی clause اس کے ساتھ میچ کرتی ہے تو یہ جو clauses ہیں وہ آپ نے یہا پر add کرنی ہے جنرلائزیشن کبھی آپ کو مارکس لے کے نہیں دے گا آپ جب تک پودی پوائنٹ باتیں نہیں بتائیں کہ clause 2 section 1 clause 6 section 2 یہ چیزیں فیول سپیچ کے ساتھ میچ کرتی ہیں تو یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا کہ فیول سپیچ بات میں آئی ہے فیول سپیچ کا ایک بنیادی رول ہمیں نظر آتا ہے اس طریقے سے آپ نے چل نا آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے آپ 2023 کے جو سپیشل اگزیم تھا یا آپ اس میں دیکھ لیجئے اس میں انہوں نے کہا آپ فیول سپیچ میں صرف یہ بتائیں کہ رائٹس کون سے ہیں نوٹ آئے تھا 10 گے تو پہلی چیز تو آپ نے یہ تیار کر لی کہ فیول سپیچ کیا ہے ٹھیک ہے اور critical analysis کے اندر ایسے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ کریں چپٹر کے سٹارٹ میں جو اس چپٹر کے ہر جگہ پر آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں اپنے پڑھ لیے مولانا جو ہمیں رائٹس ملتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ تو آپ کو اللہ کی طرح سے ملتے بلیسنگ ہے آپ نے کبھی پورٹیس نہیں کیا آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام یا اس دور کے اندر کسی نے اتجاج کیا ہو رائٹس کے لئے کمپین چلائی ہو تو گھر بیٹھے اللہ تعالی نے بن بن مانگے سارے رائٹس دے دی یہ آپ کو رائٹس یہ آپ ریلیجس فریڈم ہے تو اسلام میں جو رائٹس ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کر دیں ہیں اور دنیا میں جو ویسپ میں ہمیں رائٹس ملے ہیں وہ ایک مومنٹ کے نتیجے میں آئے جس طریقے سے رائٹس ملے ہیں وہ اس طریقے سے واپس بھی تو جا سکتے ہیں کل UDHR چینج ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی آج سے رائٹ ٹو پرائیویسی ختم ہو گیا سپوس آج سے ہم نے ریلیجس فریڈم ختم کر دیا تو دنیا گئے کہ ختم ہوگی لیکن ہمیں تو رائٹس اللہ نے دی ہیں اس لئے تو رائٹ انہیریٹنس کوئی ختم نہیں کر سکتا جو آگ نامہ لکھا جاتا ہے پرانٹس لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کے قانون میں کچھ نا کچھ ویٹیج مل جاتی ہے اس طرح کی جو پوائنٹس ہیں جو کرٹیک نیلسیز کریں یا انٹروڈکشن میں ہم نے ایک دو پوائنٹ کہنے ہو تو کسی ریفرنس کے ساتھ ہم اس کو ایڈ کر سکیں تاکی تو میرے سٹوئنٹس کو پتا ہے کہ ہم ہر چپٹر کی شروع میں میں آپ پانچ آیات پانچ کوٹیشن اور حدیث دیتا ہوں جو اتنی یونیورسل ہوتی ہے کہ وہ پورے آپ کے چپٹر کے اندر کوئی بھی question آتا تو اس میں لکھی جا سکتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان آیات کو ان حدیث کو بھی بیچ میں ایڈ کرتے جائیے گا برحال یہ پہلی dimension ہوگی جس کو میں sum up کروں اس میں ایک تو content یار سپیچ کا دوسرا اس کا comparison جو conventions ہیں خاص تو اس کے ساتھ بھی دیکھیں ایک تو یوین کا پورا چارٹر ہے پھر یوین کے چارٹر کے بعد یو ڈی ایچ آئیر کے بعد بہت سے conventions آئے جنوس سائٹ کا convention ہے پولیٹیکل رائٹ کا convention ہے ریس سیزم کے خلاف convention آیا ویمن رائٹس کی اوپر convention آیا سلیوری کو ختم کرنے کا convention آیا تو سارے آپ اس کے ساتھ لنک کریں کیسے اسلام نے ان چیزوں کو بہت پہلے ختم کر دیا یو ڈی ایچ آر کے ساتھ بھی فیول سپیچ کو کریں اور convention جو دیفرنٹ آرہے سپوز میں ایک کوئی اعلان نہیں کیا کہ آج سے سارے سلیوری آزاد ہوگئے تو دیکھیں اس کی ضرورت نہیں تھی نبی علی السلام اور اسلام گریچولی آیا اب سلیوری کو اگر آپ صرف میں آپ بتا رہا ہوں کہ کرٹیکل نیلسیز آپ نے conventions کے ساتھ کیسے کرنا ہوتا ہے جس کے اندر logic بھی نظر آئے ریشنالیٹی بھی نظر آئے اور آپ کرٹیکل نیلسیز بھی بہتر ہو جائے سپوس آپ کہتے ہیں دیکھیں نبی علی السلام دنیا میں آتے ہیں تو سلیوری اتنی پیک پر تھی کہ جیسے منڈیاں لگتی ہے تو غلاموں کی اوپر مارکیٹ بیس کر رہی تھی ان کی مارکیٹ لگتی تھی لوگ سورس ہے جہاں سے غلام بن رہے ہیں آپ نے اس سورس کو بھی پہلے observe کیا اور دوسرے وہ لوگ تھے جو مارکیٹ کے اندر غلام تھے آپ نے دیکھا جی سورس کون سے ہیں تو غلامی کے سورس تھے دو پہلا سورس کیا تھا بہت سے لوگ جو جو اپنی زندگی کی سروائیول کی جنگ لڑے ہوتے وہ کیا کرتے جی وہ جا کے کسی بندے کو کہتے جناب کہ ہم تو بس اکیلے نہیں رہ سکتے ہم آپ کے غلام ہیں آپ ہمیں اپنی غلامی میں رکھ لیں اور کھانا پینا دیں ہم آپ کے کام کریں گے اسلام نے اس کو ٹوٹلی بین کر دیا کہ ازاد آدمی کبھی بھی آپ کو بیچ نہیں سکتا تو پہلا سورس کیا ہو گیا نل ان وائٹ بلکل ختم ہو گیا دوسرے نمبر پہ آپ دیکھئے دوسرا سورس کیا تھا جو جنگی قیدی بن کے آتے تھے نا وہ بنتے تھے غلام نبی الاسلام نے کیا اس قانون کو موڈی کیا اللہ کی نبی نے ہنین کے موقع پر آزاد کیا جیسے اللہ کی نبی نے فتح مکہ کے موقع پر غلام بھی بنایا یا تو ہم اس کو ویسی چھوڑ دیں گے یا اگر غلام بنتے بھی ہیں تو فدیہ لے کے چھوڑ دو کمپنسیٹ کر دو جو سورس تھا غلامی کا وہ دونوں سورس ختم ہوگی اب دوسری چیز پر آجیں اب مارکیٹ کے اندر سوسائٹی میں جو غلام تھے ان کو اللہ کے نبی نے کیا کیا اللہ کے نبی نے ان کا سٹیٹس بڑھا دیا کہ جی غلام تمہارے بھائی ہیں ان کو وہی کھلاو جو خود کھاتے ہو وہی پیناؤ جو خود پہنتے ہو وہ لوگوں کے لئے تو بڑا مشکل تھا آج کے دور میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ جو ہم برینڈ کے کپڑے پہن رہے کہ ہم اپنی اس طبقی کو دے سکتے ہیں کبھی بھی نہیں دے رہے ہوتے لوگ تو لوگ نے کہا جی اللہ کی نبی نے سزاؤں کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بھی آپ سے غلطی ہو جاتی اس کے بدلے میں کیا کرو غلام ازاد کرو قسم کا کفارہ ہے اور بہت سے کفارات ہیں روزے کا کفارہ ہے اسی طریقے سے نبی کریم نے زکاة کے مسارف میں بتایا کہ مقاتب کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں جن کے ساتھ کو ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے تو آپ ان کو زکاة فنڈ میں سے مدد کر سکتے ہو اس طریقے سے غلام ہی ختم ہوگی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ کرتے ہیں اور نبی علی السلام کی سیرد کو مورڈن برڈ سے کیا کرتے ہیں ریلیٹ بھی کر لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں جس کے آپ کے پیپر میں بہت اہم رول ہے کر اچھے جب سیکنڈ سیف پہ آجیں سیکنڈ جو ڈائیمنشن ان اس میں آپ نے کیا تیار کرنا ہے بیسی ہیمن رائٹس بیسی ہیمن رائٹس سے میری مراد کیا ہے فیول سپیچ تو ہوگی وہ اللہ کے نبی نے جو میدان عرفات میں خطبہ دیا یہ صرف اس سے ریلیونٹ ہے لیکن یہ تو آپ کی پوری زندگی میں قرآن میں حدیث میں نبی علیہ السلام کی ٹیچنگز ہیں صحابہ اکرام کے کچھ دور میں ہمیں بہت سی چیز نظر آتی ہیں کس کس طریقے سے لوگوں کو رائٹس ملے وہ سارے رائٹس آپ نے بتانے ٹھیک ہے نمبر ون اسی طریقے سے اس میں آپ نے human dignity یہ الگ سے ایک dimension آ جاتی ہے اس کی اوپر الگ سے بتانا ہے کہ اسلام میں انسان ہونے کے ناتے انسان کی اہمیت کیا ہے نمبر ثری rights of minorities یہ بھی اس ہے کہ اس میں آپ نے rights of minorities کو بھی تیار کرنا ہے اب تیار کیسے کرنا جی اس میں آپ اس طریقے سے لکھتے جائیں پہلے human rights کو بتا دیا again جو چیزیں آپ نے پہلے کی ہیں وہ بھی یہاں پر کر سکتے پھر right to life اس کو explain رہے ہمیں for example اس کو inheritance میں حصہ ملتا ہے اور four months کے بعد abortion پہ نہیں جا سکتی یہ سب اس کے rights ہیں جو اسلام insure کر رہے ہے اس طریقے right to privacy religious freedom ہے آپ freedom of speech ملتی ہے اور آگے آپ مزید تفصیل میں جائیں political rights religious rights peaceful gathering ہے اور right to marry ہے بہت سے rights کی لمبی detail ہے تو آپ ان سارے rights کو یہاں پر کیا کریں mention کرتے جائیں اور اس کے بعد دیکھیں کیونکہ وہ بلکل simple نہیں دے جس چیز کے ساتھ آپ relate کرنے کو کہہ رہے اس کے ساتھ کیا کر دیں اس کو relate کر دیں write inheritance بتائیں وہ بہت important ہے اس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں اور اگر آپ اس کی کوئی اچھی classification کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کری کی جا سکتی ہے کچھ کو آپ کر لیں individual rights میں ڈال دیں کچھ political rights کو الگ کر لیں social rights کو الگ کر لیں economic rights رہا ہوگا دیکھ ہو گیا اسی طریقے سے اگر اس میں human dignity کو رقص question آتا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آیات زیادہ لکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے human dignity کی بات کی وَإِسْقَالَ رَبُّ قَلِيل مَلَائِكَ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں ایس وائز جنرنٹ ہمارا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیہ کیا اسی طریقے سے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ سورة تین میں چار قسمیں کھاتے ہیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِسِنِين وَحَاذِ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْمَ الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِیل کہ چار قسمیں کھا کے کہا ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا وَالَقَدْ قَرَّمْنَا بنی آدم ہم آدم کے بیٹے کی عزت کرتے ہیں ملائکہ سے سجدہ کروانا وہ ساری چیزیں آپ ہیومن ڈگنیٹی میں لکھتے ہیں پھر سورہ حجرات کے ریفرنس سے ہم کلاس میں بڑی تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں جو سیون پوائنٹس ہیں موکری سے منع کیا اسی طریقے سے کسی کو تانہ دینا برے ناموں سے پکارنا جسوسی کرنا بدگمانی کرنا غیبت کرنا ریسزم کو ختم کیا وہ ساری چیزیں ہیومن ڈگنیٹی کے حوالے سے ہیں اس کو الگ سے کیا کر لیں تیار کر لیں اس ڈیمینشن کو بھی فرنائٹس اور مائنورٹیز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے الگ سے تیار کریں کہ اسلام میں ان کو کون کون سے رائٹس ملتے ہیں کچھ قرآنی آیات اور حدیث اس کے لئے سپیسیفکلی تیار کر لیں ایسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسلامی سٹیٹ میں کسی نون مسلم کے ساتھ زیادتی ہوئی اس وجہ سے کہ وہ نون مسلم ہیں اور ہم نے کہا جی ہم تو ڈومیننٹ پوزیشن پر ہیں تو قیامت کے دن میں اس نون مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا ہمارے پروفیٹ ہیں کھڑے ہو رہے ہیں اس نون مسلم کے ساتھ جس کے ساتھ ہم دیارتی کر رہے ہیں اس طرح کی احادیث تیار کر حرطالی نے فرمایا ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ایگریمنٹ آپ دیکھیں چارٹر اور مدینہ یودیوں کے ساتھ ہے نجران کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایک پورا کانٹریکٹ سائن کیا ہاتھی عمر نے ایلیا کے کرسچنز کے ساتھ پورا ایگریمنٹ سائن کیا وہ سارے چیزیں یہاں پر ایڈ کر رہے ہیں رائٹس آف مائنورٹیز کے اندر اسی طرح سے مائنورٹیز کی اقسام ہے ڈیفرنٹ کچھ کو آپ ذمی کہتے ہیں کچھ کو آپ مفتو کہتے ہیں وہ کائنٹس بھی آپ اس کے اندر ڈسکس کریں ان کی ریلیجیس فریڈم کا دکھر کریں اور خاص طور پر ان کو جو اسلام نے ایکسپشنل چیزیں دی ہیں کہ وہ اسلامیک سٹیٹ میں وائن یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ملٹری سرویسز میں نہیں آنا چاہتے وہ سارے چیزیں میں آپ ان کو ایکسکلوڈ بھی کر دیں گے بہت سی چیزیں اس میں ہیں تو ان تینوں کو آپ نے تیار کرنا ہے بیسک ہیمن رائٹس اور دوسری چیز میں نے آپ کو اس میں بتا دی کہ ہیمن ڈگنیٹی اور تھرڈلی رائٹس آف مائنورٹیز اس کے بعد آج تیسری ڈائمینشن کے اوپر تیسری ڈائمینشن جو ہے اس میں بھی سٹوڈنٹ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ کرتے کہیں سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہم نے ویمن رائٹس بہت اچھے تیار کر لی یہ دس پندرہ بیس رائٹس جو مجھے بالکل اچھے آتے ہیں اچھا جی اب کیا ہوگا جو بھی کوئیسٹن آئے گا ویمن رائٹس کے اوپر میں نے وہ بندرہ بیس رائٹس وہ میں صرف ویمن رائٹس لکھ کے آ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے جی رائٹ ٹو انہیریٹنس پر نوٹ لکھیں ٹوئنٹی مارکس کا میں پورے ویمن رائٹس اچھا آگے لکھ دیتا ہوں اس طریقے سے کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے کرنا کیا ہے کہ 50% تو آپ نے کانٹینٹ تیار کرنا ہے کہ مجھے پتا ہو کہ ویمن رائٹس کون کون سے ہیں وہ میں نے تھورولی تیار کر لینا ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے اچھا جو اس کو کیسے تیار کرنا ہے اس میں سے بہت سے رائٹس تو وہ ہی ہوں گے جو بیسک ویمن رائٹس ہیں لیکن کچھ رائٹس سپریٹلی آپ تیار کر لیں فور ایسیمپل آپ کہتے ہیں جی بیسک جو رائٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ وہ رائٹس بتا دیں جو کومن ہیں ٹھیک ہے رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو سیلسپیکٹ دوسرے نمبر پہ آپ آج ہیں جی سوشل رائٹس کون سے خواتین کے ایز مدر اس کو کیا سٹیٹس مل رہا ہے ایز ڈاٹر کیا سٹیٹس مل رہا ہے ایز وائف ایز سسٹر تو جو سوشل سٹیٹس ہے نا اس کا گھر میں اس کا کیا کردار ہے نبی علیہ السلام کی طرح سے اس سے مشروع کرتے ہیں جو سوسائیٹی کے اندر اسلام نے سوشل سٹیٹس دیا اس کو بالکل الگ کر لیں کیونکہ کلاسفیکیشن جتنی خوبصورت کریں گے اتنا ہی پیپر آپ کا ایمپریسیو ہوگا پھر تھرڈ نمبر پہ آپ آج ہیں ایکنومک رائٹس کون سے ملتے ہیں عورت کو رائٹ ٹو پروپرٹی ہے رائٹ ٹو ارن ہے اسی طریقے سے رائٹ ٹو ڈاور ہے مہر کا رائٹ ہے اس کے پاس کوئی جوب کرتی ہے اس کو کوئی گفت ملتا ہے انہیریٹنس ملتی ہے کوئی اس سے لے ہی نہیں سکتا اندر ایکنومک رائٹس کے اندر پھر جیسی طریقے سے آپ بتائیں پولٹیکل رائٹس کون کون سے ہیں عورت کے پاس تو پولٹیکل رائٹس کو بھی الگ سے بتا دیں رائٹ ٹو ووٹ ہے ڈیفرنٹ جو سٹیٹ کی عوضیں ہیں وہ لے سکتی ہے جیسے کہ حتی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور میں خاتون تھی حضرت شفاہ وہ بزار کی انسپیکٹر تھی نبی آلی صلی اللہ علیہ السلام کی دور میں دیکھیں عورتوں کا کردار کیا تھا آپ جنگوں میں لے کے جاتے ہیں ٹریٹی آف ہدیبیا میں آپ نے حتی ام سلمہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایک کام کیا جس کو صحابہ نے فالو کیا تو آپ ان کی مشوروں پر عمل کرتے ہیں پولٹیکلی حتی زینب جو ہے وہ حتی عثمان کے دور میں جاتی ہیں اور ایک ڈپلومیٹ کے طور پر جاتی ہیں اور رومن امپائر میں جا کر پورا ڈیلیگیشن لے کے جاتی ہیں بہت سی خواتین کے نام آتی ہیں جو جج بنی ٹھیک ہے حت عمر کے دور میں تو وہ سارے آپ ان کا کردار بتا سکتے ہیں پولٹیکلی پھر میٹری مونیر رائٹس کون کون سے ہیں خواتین کے پاس اب میٹری مونیر رائٹس میں دیفنیٹلی ان کی ازدواجی حقوق وہ بڑا ضروری ہے رائٹ ٹو میری رائٹ ٹو ری میری پھر مینٹیننس کا رائٹ جو ہے عورت کے پاس پھر رائٹ ٹو خولہ ہے خولہ کا اختیار ہے طلاق کا بھی اختیار ہے عورت کے پاس ایک طلاق ہوتی ہے ڈیلیگیٹی ڈیوورس وہ عورت لے سکتی ہے پھر اس طرح سے عورت جو ہے جو ہے جوڈیشل ڈیوورس لے سکتی ہے تو یہ بہت سارے رائٹس ہیں جو میٹری مونیر رائٹس کے اندر آتے ہیں وہ سارے رائٹس بڑے تفصیل سے بتائیں کیونکہ اس کو آپ سپیسیفک رائٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور میٹری مونیر بھی اور اس کو بڑی ڈیٹیل یوں بتانے کی ضرورت ہے کہ رائٹ ٹو میری باکستان کے اندر یہ اپنی امپلیمنٹ ہے کوٹ میریجز ویلیڈ ری میری کا ہے پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مینٹیننس میں جو اس کو ٹریس دینا ہے اس کے کھانے کا انتظام اس کو شیلٹر دینا ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے پھر اسی طریقے سے خولہ ٹھیک ہے طلاق جس کو طلاق تفویز کہتے ہیں جوڈیشل ڈیوورس ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کے در مینچن کریں تو 50% پورشن ہم تیار کریں گے women rights in اسلام اور اس کے بعد 50% پہ ہم آ جائیں گے اس کی different dimensions کی اوپر اگر question آ جاتا ہے فیمنیزم کے پرسپیکٹی میں تو definitely آپ کو سب سے پہلے فیمنیزم کو describe کرنے ہیں آپ میں بتانے ہیں what is فیمنیزم اور فیمنیزم کی بہت سی آپ کو definition ملتی ہے آپ اس کو define کریں کہ بڑا ہی ambiguous word ہے اور فیمنیزم کا مطلب کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ اسلام کو صرف فیمنیزم سے ہی چڑھا ہے آپ پورا perspective بتائیں کہ اگر فیمنیزم کا مطلب ہے کہ عورت کی عورت ہونے کو celebrate کرنا تو اسلام کو کوئی problem نہیں ہے اسلام خود کہتا ہے کہ عورت کی عورت ہونے کو celebrate کریں قرآن کی آمیثالیں دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا celebration کی عورت کی اوپر اور اگر کوئی کہتا ہے کہ فیمنیزم کا مطلب ہے کہ عورتوں کو rights کی awareness دینا تو مجھے بتائیں اسلام کو کیوں problem ہوگی اسلام تو یہ سارے rights کی awareness تو اسلام دے رہے اور اگر کوئی کہتا ہے جی فیمنیزم کا مطلب ہے عورت کو بھی power کرنا تو بلکل کرنی چاہیے اسلام کب کہتا ہے کہ اسلام کی خاتون جو ہے اس کے پاس power نہ ہو اگر کوئی کہتا ہے جی فیمنیزم کا مطلب ہے کہ rights کی implementation عورتوں کو rights ملیں ہم کہتے ہیں بلکل اچھی قانون سازی کی جائے تو ہر فیمنیزم کی جو interpretation ہے اس سے اسلام کو problem نہیں ہے کوئی ایک دو interpretation ایسی ہوتی ہے جو ہماری سوسائیٹی اور اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے تو آپ تھوڑا سا فیمنیزم کو describe کریں اس کے بعد آجے آپ اس کی waves کی اوپر جیسے ایک بار آئے تھا نا کہ crunt wave کے ساتھ آپ تھوڑا سا پہلے بتا دیں کہ first wave کیا تھی اس میں slogan کیا تھا first wave کا کہ عورتوں کو آپ نے commodity نہیں سمجھنا ان کو political rights دیں دیکھیں تو آپ کہیں یہ تو اسلام بہت پہلے دے چک ہے right to vote bad کا right ہے اور بہت سے چیزیں ہیں پھر second wave آئی اس کا جو slogan تھا کہ عورت کو آپ نے economic rights دینے تو آپ بتائیں اسلام تو بہت پہلے دے چک ہے inheritance کی شکل میں maintenance کی شکل میں property کی شکل میں gift کی شکل میں یہ سارے rights عورت کو مل رہے ہیں پھر تیسری wave آئی کہ عورت کو social harassment کی خلاف کام ہونا چاہیے اس کو society میں ایک مقام ملنا چاہیے اس کو social rights ملیں اور women جو harassment ہے اس کو ختم کریں تو اسلام یہ بھی بہت پہلے کر چک ہے social rights میں اس کو as mother as wife as sister as daughter کیا کر رول دے رہے اس کی dignity کی بات کر رہے اور خاص طور پر جو ایک حد قضف ہے اسلام کے اندر حد قضف کیا ہے کہ کوئی کسی خاتون پر الزام لگاتا ہے اور وہ proof نہیں کر سکتا اس کی character assassination کرتا ہے تو اس کو 80 لیشی سزا ملتی ہے اب یہ کیا ہے یہ عورت کی harassment کو کنٹرول کرنے کے لیے تو آپ بتائیں یہ بھی اسلام کر چکا ہے ان تینوں ویوز سے اسلام کو کوئی problem نہیں ہے اور feminism اور Islamic point of view بالکل ایک پیچ پہ کھڑے they are very much compatible اور اگر fourth wave کی بات آتی ہے تو آپ تھوڑی سی بات کریں کہ اس میں gender equality کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی مرگ عورت ہر چیز میں برابر ہوں ان کو سارے جو rights ہیں وہ برابر ملنے چاہیے ان کی duties برابر ہوں تو آپ کہیں گے دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ کوئی بھی نا جب بھی آپ نے کوئی stance لینا ہے تو یہ نہیں کہ آپ جذباتی ہو جائیں اور بالکل ہی آپ logicalی بات کریں اسلامیات کا paper جتنا logicalی کریں گے آپ argument سے بات کریں گے اتنا ہی وہ زیادہ appealing ہوگا آپ بتائیں گے دیکھیں آپ جو equality کی بات کرتے ہیں کیا دنیا میں equality possible ہے کیا خواتین کے اندر آپس میں equality ہے ان کی appearance کے لحاظ سے ان کی شکل و صورت کے لحاظ سے ان کی social status کے لحاظ سے ان کی economic status کے لحاظ سے جب وہ آپس میں برابر نہیں ہیں آپس میں ان کا role ایک نہیں ہے ان کی rights برابر نہیں ہیں ان کی duties آپس میں same نہیں ہو رہی تو آپ two different gender کو کیسے برابر کھڑا کے کھڑا کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو تھوڑا اور elaborate کرنا چاہیں تھوڑا سا میں آپ کو idea دیتا ہوں کہ کیسے طریقے سے اس کو آپ explain کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ان کو کہیں جی دیکھیں سب سے پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ ہمارا ایک creator ہے اللہ تعالی اب اللہ تعالی نے دو gender بنایا ہے نا ایک مرد ایک عورت اب جو creator ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں دونوں کی requirement یا مخلوق بہتر سمجھتی ہے ایک گاڑی جپان سے آتی ہے اب جس نے گاڑی بنائی ہے وہ کہتا ہے گاڑی کو ایسے استعمال کرنا ہے میں کہوں نہیں جی اس کو نہیں پتا میں جیسے چاہوں گا گاڑی استعمال کروں گا تو وہ گاڑی کبھی بھی نہیں چلے گی مجھے اس گاڑی جسے مینفکچر ہوئی ہے اس کی بات ماننی پڑے گی تو بھئی کچھ چیزیں تو ہمیں will of god میں چھوڑنی پڑیں گی نا تو اگر اللہ تعالی creator اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے اب میں نے اس کو پیدا کیا ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو rights کون سے دینے ہیں اس کی duties کون سے دینے ہیں تم جو rights اس کی اوپر ڈال رہے ہو یا duties fix کر رہے ہو وہ اس کے ساتھ اتنی compatible یا comfortable نہیں ہوگی جو creator نے اس کو duties دینے ہیں اور rights دینے ہیں وہ زیادہ comfortable ہوگی تو اللہ تعالی نے اس کی کیونکہ ظاہر ہے دونوں کی physique different ہے دونوں کے mental approach different ہے physical approach different ہے اس کے مطابق اللہ تعالی نے ان کو اور طرح کی چیزیں دی اور طرح کی rights و duties دی اور مرد کو اور طرح کی دی ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ عورت کا کردار زیادہ ہے وہاں پر دین کو دیا اور دوسرے perspective سے بھی دیکھیں نا اگر آپ آج کی medical science بھی یہ کہتی ہے کہ مرد ہے تھوڑا سا logical آپ بھی different psychiatrist سے بات کریں میں نے کتنی students ہیں جو psychiatrist ہیں وہ کہتی ہیں وہ اس سے agree کرتی ہیں کہ ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک fact ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں تھوڑی emotional زیادہ ہے مرد تھوڑا سا rational ہے اب اگر دونوں ہی character rational ہوتے کبھی بھی کام نہ چل سکتا دونوں ہی emotional ہوتے تب بھی کام نہیں چل سکتا تھا ایک کو emotional بنایا ایک کو rational بنایا اب خواتین کیوں سمجھتی ہیں کہ emotional کہنا کوئی بری بات ہے بھئی قربانی تو emotion دیتے ہیں عورت کے اندر sacrifice کا جذبہ مرد سے زیادہ ہے مرد اپنا 2 plus 2 4 اور زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو معاملات جس میں زیادہ rationality کا تعلق تھا وہ مردوں کے حوالے کر دیئے جس میں جذبات زیادہ involved تھے گھر کو دیکھنا پچوں کو دیکھنا وہاں پر خواتین کو زیادہ involved کر دیا تو یہ جب آپ اس طریقے سے logically debate کریں گے تو بات کرنے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا اور پڑھنے والے کوئی پاس چھا لگے گا کہ آپ ایک argument کے ساتھ بات کریں اس طریقے سے آپ پوری debate کریں پھر بتائیں کہ دیکھیں feminism کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں وہ portrait غلط کر رہی ہیں ان کے slogan ٹھیک نہیں ہے آپ اگر اچھے طریقے سے اگر کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ عورت کے rights کی بات کرنا legislation اچھی ہو عورتوں کے inheritance میں right نہیں مل رہا وہ ساری چیزوں پہ آپ بات کریں پھر آپ اس کا critical analysis کرتے ہو یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ اصل جو مسائل کی جڑ ہے وہ کیا ہے کہ بساوقات جو ہمارے cultural issues ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں بساوقات جو ہمارے implementation کی issues ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ rights عورتوں کو نہیں مل رہے ہوتے ہیں پھر آپ اپنی کچھ suggestion دے دیں تو بہترین آپ کا question بن جائے گا way forward کہہ جی آگے کے لیے اس طریقے سے ایک ایک dimension کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتائیں کہ لڑکی ہونے کی حیثیت سے عورت کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے کیا rights ملتے ہیں اگر بیٹی اکیلی ہے اس کو کل پراپرٹی کا آدھا شیئر ملے گا بیٹی ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو two third ملے گا بیٹا بیٹی دونوں ہے تو two ratio one سے ملے گا پھر بتائیں کہ wife ہونے کی حیثیت سے عورت کو شیئر کیا ملتا ہے wife اگر diseased person کی اولاد ہے تو wife کو one eight اگر اولاد نہیں ہے تو one fourth ملے گا پھر mother کا بتائیں کیونکہ female کے وہ rights پوچھ رہے ہیں کہ اگر diseased person کی اولاد ہے تو ماں کو one six اور اولاد نہیں ہے تو one third پھر sister کے granddaughter کے ہر ایک کشیر بتائیں اس کی examples کریں اسی طریقے سے اگر daughter کی اوپر آتا ہے تو وہی rights آپ daughters کے بتائیں سارے comparatively آتا ہے تو comparatively بتائیں ساری dimensions آپ کو کرنی پڑیں گی اس طریقے سے آپ کو question تیار ہوگا تو یہ جو آپ کا third chapter ہے اس کی basically three parts ہیں major اور تب سے پہلے آپ نے favorite speech تیار کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی dimension اس کے ساتھ link کر رہی ہیں basic human rights جس میں right to minorities اور خاص طور پر human dignity ہے اور women rights کو آپ نے اچھی classification سے تیار کر کے پھر اس کی different dimensions ان کو تیار کرنا ہے تو hopefully اس طریقے سے آپ کا جو third chapter ہے یہ بھی تیار ہو جائے گا اور اس میں سے بھی کبھی ایک یا دو question آنے کے chance ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں جی chapter number 7 جو آپ کے CSS کے حوالے سے ہے اور ہماری revision کی class میں chapter number 3 ہے اور یہ والا chapter بھی بہت important ہے اس کی دو بنیادی reason ہے جو اس کو میں آپ کو دیدہ focus کر رہا ہوں اس chapter کے حوالے سے آپ کو کسی guide book میں اچھے notes اچھی information نہیں ملتی کوئی تھوڑا technical ہے تو key book میں لوگ انہیں جان چھڑائی ہے اور ویسے بھی concept clear نہیں ہو رہا ہوتا تھوڑا difficult بھی ہے اس حوالے سے اور دوسر number پر اس میں جو چیزیں آتی ہیں اس کے aspects بہت زیادہ ہے بہت زیادہ vastness ہے اس پجر سے لوگ اس کو attempting نہیں سی کر سکتے تو ان تین major areas ہیں chapter number 7 جو آپ نے تیار کرنے ہے کچھ چیزیں تو کبھی بھی نہیں آتی جس administrative system کیا ہے یا judicial system اس چیزیں نہیں پوچھی جاتی جو چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے number 1 جیس میں آپ نے تیار کرنا ہے economic system of islam یہ بہت اہاں میں اسلام کا معاشی نظام کیونکہ اس کی dimensions بہت زیادہ ہیں اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے دوسر نمبر پہ جی اجماع اور اجتحاد procedure of اجماع and اجتحاد یہ بہت اہاں میں جی اس کی بھی کافی dimensions ہیں اور تیسے نمبر پہ ہے political system of islam اب پہلی dimension پہ اجی economic system of islam اس کو تیار کیسے کرنے اور dimension کیا کیا سب سے پہلے ہمارے پاس content ہو اسلام کا معاشی نظام ہے کیا اس کو سمینا بہت ضروری ہے ایک تو ہم نے اس content کو تیار کر لنے کیونکہ یہ content تو ہر dimension میں adjust ہوگا باقی dimension جو change ہو رہی ہے اس لنک 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 کرنا پڑے گا تو 50% تو ہم نے اس content کو تیار کرنا ہے ہر question کے لیے کہ اسلام کا معاشی نظام ہے کیا اس کے بعد اب dimension different ہو جاتی ہے کبھی وہ آپ کو کہتے ہیں ربا free economic model کیا ہے اسلام میں تو سود حرام ہے پھر آپ بتائیں کہ اسلام میں حدیث میں پھر سود سے پاک اسلام معیشیت کا کیا تصور ہے آپ کے پاس کیا alternate modes of finance ہیں کیا اسلام banking اس کو پورا کر سکتی نہیں کر سکتی ایک پوری dimension یہ تیار کرنی ہے پھر ایک بر تو question آگیا economic principle کون سے اسلام کے معاشی اصول اس کے اوپر بات کریں ایک بار question آگیا کہ economic system پہ note لکھتے ہوئے importance of work بتائیں اور یہ بتائیں کہ اسلام میں کس طریقے سے revenue produce ہوتا ہے اور کیسے تقسیم ہوتا ہے یہ چیزیں آگئیں ایک بار آپ دیکھتے ہیں تو question تھوڑا سا comparatively ہمیں نظر آتا ہے capitalism socialism کے حوالے سے آپ بتائیں کہ اسلام کا معیشی نظام کیسے بہتر ہے اور پاکستان کے مسائل حل کرنے میں اسلام کا نظام معیشت کیا کردار ادا کر سکتے ہے اب definitely یہ تھوڑا اور technical ہے کہ ہماری issues کون کون سے ہیں اور دوسرے نمبر پھر آپ نے بتانا پڑے گا کہ اسلام کا معیشی نظام ان مسائل کو حل کیسے کر سکتا ہے تھوڑا سے میں آپ کو انٹڈوڈکشن سے آگی چلتے اب اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایکنومکس بتاؤ what is ایکنومکس جیسے ایڈم اس میں کہتا ہے ایکنومکس سائنس آف ویلت کیل میں دولت کا نام ہے اور اس نے اپنے کتاب لکھ دی اور اس میں تبردست طریقے سے بتائے کہ جیسے پہلے پڑکشن آف ویلت ایکس چینج آف ویلت دیس بیشن آف ویلت اور اسی طریقے سے کنزپشن آف ویلت ان تو فیکٹ ہے نا کہ ہمارے خواہشات لا محدود ہیں اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے جو means ہیں sources ہیں وہ بہت limited ہیں اب آپ نے unlimited desires کو minimum resources میں کیسے پورا کرنا ہے پہلے ایکنومکس کی ریفنیشن تیار کر لی دوسرے نمبر پہ آپ اس میں یہ تیار کیجئے کہ اسلام میں کام کرنا کیوں ضروری ہے کام کے بغیر کام نہیں چل سکتا رزق تو اللہ نے دینا ہے خود گھر میں آج ہمارے پاس وہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کتنا زیادہ koncentrate کرتے ہیں انتھسیز ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں ایکنومک ایکٹیویٹیز میں پارٹسپیٹ کرنا ہے کوئی آٹھ دس قرآنی آیات اس میں لکھیں کوئی آٹھ دس احادیث سے ریفرنس لکھیں تاکہ آپ اپنے اس پوائنٹ آف ویو کو بھی کلیر کر سکیں جیسے آپ کہتے ہیں وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے دن کو معیشت کے لئے بنایا وَلَا تَمْسَ نَصِيبَكَ اپنے حصے کو دنیا میں مت بھولو وَاللَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيهُ سَوْفَ يُرَى انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی وہ سٹرگل کرتا ہے اب یہ ساری آیات ہیں جو ہمیں محنت کی اوپر کہہ رہی ہیں اور قرآن کی سب سے خوبصورت سب سے کمپریہنسیب دعا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی خوبصورت اور آخرت کی زندگی بھی خوبصورت یعنی دونوں زندگی ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسیلنٹ مانگ رہے ہیں اس طرح کی آیات آپ نے کٹھی کرنی ہیں وہ منشن کرنی ہیں پھر جو لوگ کہتے ہیں جی رہبانیت اختیار کر لو میڈیٹیشن کی طرف جاؤ ان کو نگیٹ کریں کہ میڈیٹیشن اور رہبانیت کیا ہے کہ آپ جنگلوں میں چلے جائیں ڈیزرٹ میں چلے جائیں اور سوشل لائف کو ختم کر دیں بھائی آپ بتائیں کہ اسلام is a social religion بینگا member of society آپ کو یہ ساری responsibilities پوری کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ تو سورہ حدیث میں کہتے ہیں یہ رہبانیت تو انہیں نے خود اختیار کی ہے ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ کام کرو تو قرآن سے آپ نے حوالہ دے دیا حدیث میں آکے دیکھیں کچھ ریفرنس کوٹ کریں نبی علیہ السلام نے کس طرح سے وہ جو شخص ہر وقت آپ سے مانگتے تھے ان کو کس طرح سے ان کو گھر کا سمان بیچا ان کو دو درم دیئے کہ جو کلھاڑا لاؤ اور جنگل سے لکنیاں کٹو جو لوگ رہبانیت اختیار کر رہے تھے ان کو منع کیا تو وہ ساری چیزیں آپ بتائیں گے ٹھیک ہے وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں برحال میں نے آپ کو ایک ڈیمینشن بتا دی کہ اس کو آپ نے اچھے سی تیار کرنا ہے پھر تیسے نمبر پہ آپ آجئے یہ سارے میں فوائنٹس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ڈیمینشن آئے آپ کے لئے پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کمپیریزن پہ آجئے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سسٹم ہیں ایک کیپٹالیزم ہے ایک سوشل لیزم ہے ایک اسلام کے اکنومک سسٹم ہے تو تینوں کہاں پہ کھڑے ہیں تینوں کی میریٹس اور ڈی میریٹس کیا ہیں دونوں میں سے کونسا زیادہ پریکٹیکل ہے اس کے اوپر بات کر لیں کیپٹالیزم کو بتائیں اچھے طریقے سے ڈیفائن کریں کہ اصل میں کیپٹالیزم کیا ہے پرائیوٹ آنرشپ جس میں سارے چیزیں ایک عام بندے کے پاس ہیں سٹیٹ کا انٹریفیر نہیں ہوتا ہے اور ایک انسان نے بس میکسیمائزیشن اور پروفیٹ کی طرف جانا ہے اس کے لئے وہ جو چاہے مرضی کریں ایکسپلائیٹیشن کرتا ہے بلیک منی کرتا ہے سود کی طرف جاتا ہے گیملی کی طرف جاتا ہے بھئی آپ نے پیسہ کمانا ہے سوشیلزم کیا ہے بلکل اس کی انورس جس میں آپ کیا دیکھتے ہیں جناب کہ سارے ریسورسز گورنمنٹ کے پاس چلے گئے ہیں سارے گورنمنٹ کی ایمپلائیز ہیں اور ہر ایک کو بس ایک جوب آفر ہوں گی ہے وہ اس نے کرنا ہے کوئی رائٹو پروپرٹی نہیں ہے کوئی اس کو اور رائٹس نہیں ملتے ہیں تو بھئی کون کیوں آگے بڑھے گا اور دونوں کی میریٹس جی میریٹس پہ آپ بات کر لیں کلیر ہیں دونوں کی کیا کے مسائل ہیں پھر اسلام کا جو ایکلومک سسٹم ہے وہ دونوں کے دھرمیان میں ہے نہ تو کیپٹلزم کی طرح مکمل آزادی دے دی ہے نہیں بہت سی چیزوں کو بین کیا سود پہ نہیں جانا گیملنگ پہ نہیں جانا ایکسپلائیٹیشن پہ نہیں جانا کیوں کیا جا رہا تاکہ سوسائیٹی کا نقصان نہ ہو اور سوشیلزم کی طرح ساری آزادی بھی سلب نہیں کر لی بھئی آپ کے پاس رائٹ ٹو چوز پروفیشن ہے آپ کے پاس رائٹ ٹو پروپرٹی ہے آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں نا جو ہم ایکنومیس تسبان میں جب جو سورسز کہتے ہیں تو لینڈ لیبر کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے عام لوگوں کے پاس موجود ہیں تو آپ نے ان دونوں کا کمپیریزن کر لینا ہے میں نے تو بریفلی بتا دیئے اس کی تفصیل میں جا کے what is کپٹلزم اس کی میریٹس دی میریٹس کیا ہیں سوشیلزم اس کی میریٹس دی میریٹس کیا ہیں اور اسلام کا ایکنومیس سسٹم کہاں کھڑا ہے ٹھیک ہے دونوں کے درمیان میں ہیں اگر آپ دونوں کے ساتھ لنک کرنا چاہے تو کپٹلزم کی قریب تو ہے لیکن کپٹلزم کی جو برائیاں ہیں وہ ہمیں اسلام کی ایکنومیس سسٹم میں نظر نہیں آتی it lies between کپٹلزم and سوشیلزم and very close to کپٹلزم لیکن وہ جو اس میں پرابلمز ہیں وہ ہمیں اسلام نے کیا کر دی نگیٹ کر دی اس کے بعد جی اب آپ نے فرق بھی بتا دیا اب آپ اسلام کی ایکنومیس سسٹم کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں ہمارے پاس جو ایک آیت آتی ہے نا سرحشر کی بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہمارے ایکنومیس سسٹم کو بہت اچھے طریقے سیلیبریٹ کرتی ہے جس میں لینے کہا نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے سو یہاں سے ہم یہ پرنسپل ڈرائب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ دولت صرف چند ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے رچ پرسن ویلدی پرسن کے پاس ہی دولت گھومتی جا رہی ہے یہ سسٹم اللہ نہیں چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروپر سرکولیشن آف ویلت ہو اس آج سے ہم یہ پرنسپل ڈرائب کر سکتے ہیں اچھے جب آپ نے یہ بتا دیا کہ جسرکولیشن آف ویلت پر بیس کرتی ہے تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا جی پھر سرکولیشن آف ویلت کے لیے اسلام کے میجرز کیا ہیں اسلام نے کیا کا اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ سرکولیشن آف ویلت کو انشور کیا جائے یہ چیز ہے پھر آپ ون بائی ون بتاتے رہیں زکاة کا سسٹم تفصیل کے ساتھ کتنا زبردست سسٹم ہے یا کہ امیروں سے پیسہ لیا جاتا ہے غریبوں کو دے دیا جاتا ہے 2.5% ہے کس طریقے سے وہ کام کرتا ہے اگر زکاة تقسیم ہو تو پھر جی نفلی صدقات ہیں اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور جو سورسز اور جنریٹ ہوتے ہیں جزیے کی شکل میں خراج کی شکل میں مال غنیمت کی شکل میں ڈیفرنٹ جو فدییں ہیں کفارہ ہیں وہ سارے ذرائب ہیں جو اسلامک سٹیٹ میں ٹیکس ہوتا ہے جو ایکسٹر آرڈینری حالات میں لگایا جاتا ہے جو کلمبی لسٹ جو ہم کلاس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ پندرہ بیس ایسے چیزیں ہیں جو اسلام نے انٹروڈیوز کروائیں تاکہ سرکولیشن آف ویلت کو انشور کیا جا سکے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتا دی پھر اس کے انورس آج ہیں اسلام نے اس کو بین کر دیا جس کو ہم کہتے ہیں کونسنٹریشن آف ویلت وہ کونسی چیزیں ہیں سود ہو گیا جوہ گیملنگ سپیکولیشن ہے ہارڈنگ ذخیر اندوزی ہے آور پروفٹنگ ہے یہ سارے چیزوں کو ون بی ون آپ کیا کرتے جائیں بتاتے جائیں تب میں نے کیا کیا اسلام کی ایکنومک سسٹم کو ڈیفائن کیا آیت بتا دی جس سے پرنسپل نکال لیا کہ اسلام کے ایکنومک سسٹم بیس کرتا ہے سرکولیشن آف ویلت پہ پھر بتا دی سرکولیشن آف ویلت کیلئے اسلام نے کیا کیا وہ سب دمات اٹھائے وان ٹو ٹری فور وہ سارے بتا دیئے اور جو چیزیں سرکولیشن آف ویلت کے راستے میں رکاوٹ تھی اسلام نے اس کو بین کر دیا وہ کون کونسی چیزیں وہ ساری بتا دی یہاں تک تو میں نے اپنا ایکنومک سسٹم کا جو کونٹینٹ ہے وہ تیار کر لیا ہے اب میں نے دیکھنا ہے کہ آگے ڈیمینشن کیا آ رہی ہے اس کے ساتھ لنک کرنا ہے اگر وہ مجھے کہتے ہیں جناب کہ اسلام کے ایکنومک سسٹم میں سود کو حرام کیا گیا ہے تو سود سے پاک اسلامی معیشت کیا ہے اب ڈیفنیٹلی مجھے یہاں سے تھوڑا سا لنک یہاں پر جوڑنا ہے تو میں جاؤں گا اس پورے سسٹم کو بتانے کے بعد what is ریباہ سود کیا ہے اس کو ڈیفائن کروں گا جو نفع لے کر آتا ہے پروفٹ کماتا ہے وہ کرزہ سود کی اندر آتا ہے پھر جی قرآن نے سود کو کیسے حرام کیا سور بقرا کے آپ تھرڈ لاس رکو پڑھتے ہیں ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جاتی ہے سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف علان جگ ہے پھر احادیث دیکھیں دس پندرہ حدیث آپ وہاں پر کوٹ کریں سود کھانے والے پہ لانت کھلانے والے پہ لانت لکھنے والے پہ لانت سب برابر ہے اللہ کی نظر میں اور سود کا ایک درم کھانا 36 سائم اڈلٹری سے بتر ہے اس رنگ کی ساری حدیثیں آپ وہاں پر کوٹ کریں تو سود کی حرمت آپ نے بتا دی قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں پھر جی آپ نے کیا کرنا ہے اب سود تو حرام ہے پھر آپ سے اگلا question وہ یہ کہتے ہیں پھر سود سے پاک اسلامی معیشت کا تصور کیا ہے پھر آپ بتائیں کہ دیکھیں ہمارے پاس بہت سے ایسے modes of finance ہیں جس کے ذریعے سے ہم سود سے بچ سکتے ہیں اور پھر ون کو آپ نے بڑی تفصیل سے بتانا ہے اور اس کو اچھے دیکھے اسپلین کرنا ہے جس میں نمبر وان ہے ہمارے پاس مزاربہ مشارکہ اور کوشش کریں کہ Arabic terminology جتنی زیادہ لکھ سکیں وہ اچھا ہوتا ہے سلم تکافل اجارہ یہ ساری تفصیل سے بتائیں آپ اور تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کو explain کر سکوں جیسے مزاربہ ہے ایک شخص کے پیسے ہیں دوسرے کی محنت ہے اور آپس میں جو بھی profit اور loss ہوگا اس کو آپس میں کیا کریں گے profit اور loss کی base پہ share کریں گے صرف ایک چیز کو bear نہیں کریں گے profit اور loss دونوں کو bear کریں گے اور percentage جو بھی تیار کرنے ٹھیک ہے اس کو مزاربہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا ایک ہمارے پاس موڈ ہے مشارکہ میں partnership ہے سارے ہی لوگ پیسے بھی لگاتے ہیں اور محنت کرنا option ہے کچھ لگ سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں کچھ active پارٹنر ہوتے ہیں اور مشارکہ کی ایک اور صورت ہے جو بہت زیادہ practical ہے جس کو ہم ڈی ایم کہتے ہیں diminishing مشارکہ شرکت متناقصہ جس میں پہلے آپ کسی کے ساتھ partnership کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی شیئر کم ہوتے جاتے ہیں دوسری کی شیئر بڑھتے جاتے ہیں اور end the end وہ soul honor بن جاتا ہے اس چیز کا آپ کے ذہن میں کیونکہ سارے concept نہیں آ رہے ہوں گی جو جنہوں نے نہیں پڑا لیکن میں صرف آپ کو briefly اس کا ایک introduction ہی دے سکتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو ڈی ایم موڈل بہت use ہوتا ہے جسے ایک گھر آپ نے suppose bank کے ساتھ مل کے خریدا اور اس میں آپ کے شیئر 10% ہے bank کے 90% ہے آہستہ آپ اپنے شیئر خریدتے جاتے ہیں bank کے شیئر کم ہوتے جاتے ہیں اور end the end آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے مرابحہ bank ایک چیز سستی خریدتا ہے اور آپ کو مہنگی بیج دیتا ہے یہ ایک اصول ہے اس طرح اجارہ ہے bank ایک چیز آپ کو پہلے rent پہ دیتا ہے اور آہستہ آہستہ جب آپ اس کا rent اتنا پورا ہو جاتا ہے کہ bank اس کے پیسے مل جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ساتھ ایک نیو ایگریمنٹ کر کے یا تو وہ چیز آپ کو گفٹ کر دیتا ہے یا وہ چیز آپ کو منیمم پرائس میں سیل کر دیتا ہے سلم یہ زیادہ ایگری کرچر لینڈ بھی یوز ہوتا ہے اور خاص سٹورکس میں ہوتا ہے کیونکہ سلم وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے لیکن آپ اس کو بیچ دیتے ہیں اور حدیث میں اس کی اجازت ہے اور عام طور پر جو فارمس کو لون چاہیے ہوتا ہے تو بینک ایسی کرتے ہیں کہ ان کی وہ فصل جو ابھی تیار ہونی ہوتی ہے وہ پہلے خرید لیتے ہیں پیمنٹ ان کو پہلے مل جاتی ہے تو وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں بعد جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ چیز ان کو پہنچا دیتے ہیں اس کو سلم کہتے ہیں اور تکافل جو ہے انشورنس کے آلٹرنیٹ کے طور پر آیا جس کا موڈل وقف اور وقالہ موڈل بھی یوز ہوتا ہے اور وقف کے ساتھ مزاربہ موڈل بھی یوز ہوتا ہے جس کی اپنی تفصیلات ہیں تو برحال یہ آپ موڈز آف فائنینس بتا رہے ہیں اور یہ بڑی انویویٹیو چیز ہوگی آپ کی کہ آپ کو کسی گائیڈ بک میں نہیں ملیں گی تو آپ تفصیل سے بتائیں کہ اسلام کس کس طریقے سے سود کے آلٹرنیٹ کے طور پر ہمارے پاس یہ سارے سسٹمز موجود ہیں اسی طریقے سے اگر ڈائمینشن تھوڑا سی ڈیفرنٹ آ جاتی ہے وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا بتائیں کہ موجودہ دور کی جو معاشی مسائل ہیں ان کو آپ کیسے اسلام کی معاشی نظام میں حل کر سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا بتانا پڑے گا کہ ہمارے ایکنومک ایشیوز کون کون سے ہیں پھر آپ نے کہا جی پاورٹی گربت کیسے ختم ہوگی اسلام کے پاس دیکھیں سکات کا ایک ایفیکٹی نظام ہے اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پیسہ دیکھ کر روزگار دے سکتے ہیں صدقہ ہے چائرٹی ہے اور بہت سے سسٹم ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کر دیں اسی کے ساتھ آپ کہتے ہیں یہ ہمارے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ذخیر اندوزی ہوتی ہے اور چیز مہنگی ہو جاتی ہے آپ بتائیں کہ اسلام نے اس کو بین کیا ہے اللہ کی نبی فرمار المحتقر ملعون جو ہارڈر ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے جب اسلام نے بین کر دیا اس غیر اندوزی نہیں ہوگی اچھا ملاوٹ بہت بڑا ایشو ہے اسلام نے اس کو ویسی بین کیا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں وہ آپ ایشو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسلام میں اس کا کیا سلوشن موجود ہے آپ کہیں ہمارے اسلام سب سے بڑا مسئلہ کرنڈ ڈیفیسٹ ہے کہ ہمارے پاس پیمنٹ ہے نہیں ہے انکم ماری کم ہے ایکسپینڈیچر بہت زیاد ہیں تو باہر سے ہم چیزیں کیسے مگائیں ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا جا رہا ہے آپ بتائیں کہ اسلام آپ کو کہتا ہے کہ تو بھئی آپ کو باہر سے وہ چیزیں مگانے پڑھتے ہیں جو لنجری آئیٹم ہیں آج آپ سب لوگ سادہ زندگی پہ آج ہیں جو اسلام کہتا ہے کہ آپ کی جو ایک ٹوکری ہے باسکیٹ ہے جو آپ مارٹس میں جاتے ہیں وہ پاکستانی پورڈکٹ کو لے رہی ہوں تو دیفنیٹلی جب باہر کی پورڈکٹ آپ یوز نہیں کریں گے تو آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا آپ پاکستانی پورڈکٹ پہ جا رہے ہیں اور میکسیمم آپ دیکھ لیں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو لگجری آئیٹم ہیں جو ہم باہر سے اسلام نے کیا کہا ہے سادہ زندگی گزارو فضول خرچی وہ فضول خرچی ہے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے باہر کے آئیٹم سے میکسیمم اس کے بغیر کام چل سکتا ہے ہمارا سروائیول ہو سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ مسئلہ ہمارا کرنٹ ڈیفیسٹ کہاں لو رہے نہیں ہو رہا اسلام نے حل کر کے دیا اچھا جی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیا جی کہ ہم مارکیٹ میں کوئی نیا بندہ ان نہیں ہو سکتا ہے بعضوں کی منوپلی قائم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اسلام نے نبی علیہ السلام کے اپروچ دیکھئے جب نبی علیہ السلام وہاں پر آئی تھے مکہ میں مدینہ میں تھے تو اس طرح وہاں پر کچھ بزار تھے جہاں پر مخصوص ٹرائپس کے لوگوں کہیں مال ہوتا تھا آپ نے بقاعدہ مدینہ میں ایک نیا بزار اسٹیبلش کروایا اور کہا کہ ہر بندے کو اجازت ہے کسی کی منوپلی نہیں ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن ہے ہر بندہ آ کر یہاں پر مال بیچ سکتا ہے اور وہ بزار کی لوکیشن اتنی اچھی تھی کہ وہاں سے بہت سے کافلے گزرتے تھے اور ہر عام سے عام غریب سے غریب بندہ بھی آتا اور وہاں پر اپنا سمان رکھ کے بیچتا کتنے مسائل اللہ کے نبی حل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ معاشی مسائل ہیں لوگ جاب نہیں کرتے اللہ کے نبی نے ایگری کلچر کی کتنے فضائل بتائے ٹریڈ اینڈ کومرس کی کتنے بتائے جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا الکاسبو حبیب اللہ محنت مزدوری کرنے والے اللہ کے دوست ہیں ٹھیک ہے اور ہتے جابر کہ تو اللہ کے نبی ہاتھ چومے کہ جو محنت مزدوری کرتے تھے تو یہ جتنی بھی ایشوز ہیں ان کو اٹھائیں اور بتائیں کہ اسلام میں اس کا سلوشن کیا بتائے گیا ہے سود بہت بڑا ایشو ہے آپ بتائیں کہ اسلام نے اس کے لئے آلٹرنیٹی پورا سسٹم دیا ہے اچھا گیملنگ وہ آپ کو بالکل ختم کر دیتی ہے اسلام نے اس کو حرام کر دیا اس طریقے سے آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے اچھا پھر اگر آپ کو پوچھ دیتے ہیں ایک نومیج سسٹم کی پرنسپل بتائیں تو ابھی بھی ہم حران ہوگی پرنسپل کے بھائی یہی پرنسپل ہیں جو آپ نے سارے ابھی بتیار کی ہیں کہ جن چیزوں کی اجازت ہے وہ بتائیں جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے وہ بتائیں سود کی اجازت نہیں ہے ملاوٹ کی اجازت نہیں ہے فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے جوے کی اجازت نہیں ہے سپیکولیشن کی اجازت نہیں ہے تخیرندوزی کی اجازت نہیں ہے جن جن چیزوں کی اجازت ہے وہ بتائیں بس یہ سارا آپ کے معاشی اصول ہوگے تو یہ آپ کا question بہت important ہے economic system of Islam. I hope کہ آپ اس کے side dimension سمجھ گئے ہوں گے اور اس کو کر سکیں گے اچھے دوسرے نمبر پہ آجیں جی دوسری جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہوں جی وہ ہے جی اجماع اور اجتہات پہلے سمجھ لیں جی اجتہات کو کیونکہ زیادہ important ہے اس سے پہلے سمجھیں کہ اجتہات ہوتا کیا اور اس کی بھی بہت سی dimension ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر dimension پہ تھوڑی بہت بات کر لوں تاکہ آپ کے concept clear ہو جائیں دیکھیں اجتہات اور اجماع میں فرق کیا ہے اجتہات یہ ہوتا ہے اجتہات کے فضل literal meaning ہوتا ہے کہ آپ struggle کرتے ہیں effort کرتے ہیں کوئی بھی کوشش کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اجتہات اب اجتہات کیا ہے کہ کوئی بھی ایک نیا issue کوئی new challenge آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کوئی بھی مسئلہ آگیا آپ کے سامنے اب آپ نے اس کا solution کہاں ڈونڈنا ہے یا تو قرآن میں یا حدیث میں آپ پورے قرآن پڑھتے ہیں clear cut کوئی آپ کو expressively قرآن کی طرح سے guidance نہیں ہے حدیث پڑھتے ہیں حدیث میں بھی نہیں ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا solution تیار کرتے ہیں قرآن حدیث سے guidance لیتے ہیں وہاں سے کوئی principle drive کرتے ہیں اس principle کی روشنی میں اس جو contemporary issue آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا solution نکالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اجتہات modern era میں کوئی بھی issue آگیا قرآن و سنت کی واضح judgment اس حوالے سے نہیں ہے categorically قرآن حدیث اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کے principles کی روشنی میں اس مسئلے کا solution نکالتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے جی اجتہات اب وہ اجتہات یا تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا اب اگر آپ نے جو اجتہات کیا جو آپ کے arguments ہیں آپ نے public کے سامنے scholars کے سامنے رکھے اور by and large community نے اس کو accept کر لیا تو وہ اجتہات بن جائے گا اجماع میں now this is consensus of opinion اب سب لوگوں کی رائے کیا ہوگی کٹھی ہوگی ہے اور اگر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو still وہ آپ کا کیا رہے گا اجتہات پہلے تو آپ نے یہ بتا دیا کہ what is اجتہات what is the difference between اجتہاد and اجماع second کام آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ اجتہات کا legal status کیا ہے وہ اجتہات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجتہات is the source of Islamic law although this is a secondary source of Islamic law لیکن اس سے آپ law making کرتے ہیں قانون سازی کرتے ہیں تو یہ آپ بتائیں گے قرآن سے آیات بتائیں حدیث سے بتائیں جیسے حدیث معاذ ہے جسے نبی علیہ السلام نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کیسے فیصلہ کرو گے انہوں نے کہا قرآن سے آپ نے کہا قرآن میں نہ ہوا تو انہوں نے کہا حدیث سے آپ نے کہا حدیث میں بھی نہ ہوا تو انہوں نے کہا اجتہات کروں گا آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت سے حدیثیں ہیں اور بہت سے قرآن کی آیتیں جس میں اللہ کہہ رہے ہیں آپ کوشش کرو گے ہمارے دین کو سمجھنے میں تو ہم آپ کے لئے راستے کھول دیں گے یستمبیتو نہ ہوں لوگ استمباد کرتے ہیں وہ اجتہات یہ ہے کہ مسائل قرآن حدیث سے کیا کرنا مسائل کو ڈرائیو کرنا تو آپ نے کچھ قرآنی آیات کچھ حدیثیں تیار کرنی ہے کہ what is the legal status of اجتہات اجتہات کی شریح حیثیت کیا ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجتہات جو ہے this is a valid source of Islamic law اچھا تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہ ساری dimension میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی بھی dimension آ سکتی ہے تیسرا پوائنٹ اس میں تیار کریں کہ اجتہات کے حوالے سے scholars کی opinion کیا ہے modern jurists کیا کہتے ہیں اور جو آپ کے پرانے scholar سے وہ کیا کہتے ہیں ان سب کی opinion بتا دیں کہ پہلے اجتہات کی جازت ہی نہیں تھی پھر شاہ ویللہ صاحب آئے ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے اقد الجیت اس میں انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی اجتہات کیسے کرنا ہے اس کے principle کیا ہیں جس چیز پہ قرآن حدیث کے واضح ججمنٹ ہو اس پہ اجتہات نہیں ہو سکتا آپ کو سود پہ تو اجتہات نہیں کر سکتا قرآن حدیث کی واضح ججمنٹ موجود ہے اس کی تفصیل انہوں نے بتائی پھر کہا کہ دیکھو جو عقائد ہیں عبادات ہیں اس پہ اجتہات نہیں ہوتا وہ تو آپ کو ماننا پڑتا ہے وہ آپ کی بلیف کا حصہ ہے باقی حدیث پہ اجتہات کریں تو شاہ ولی اللہ صاحب کا آپ ریفرنس دیں ان کی اپینین بتائیں علامہ اقبال نے reconstruction of religious thought کے اندر لکھا کہ پارلیمنٹ اجتہات کریں اس کا critical analysis کریں کہ یہ پارلیمنٹ اجتہات کیسے ہو سکتی ہے کیا یہ practical ہے یا نہیں کیا موجودہ پارلیمنٹ میں یہ potential ہے کہ وہ اجتہات کریں یا نہ کریں اس کے اوپر آپ بات کریں پھر اس طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ کی رائے تھی کہ انہوں نے کہا جیے world Islamic council بنائی جائے جو اجتہات کریں اس کے اوپر آپ discussion کریں بھا یہ possible ہے کیونکہ اجتہات میں تو culture بہت involve ہوتا ہے آپ کے ground realities different ہوتی ہیں ایک state کا اجتہات کا دوسری state کے لیے possible ہوگا اس کے اوپر بات کریں پھر علامہ تقیمینی ہوگے مدودی صاحب ہوگے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ہوگے ان لوگ کی اوپینین ہے کہ اجتماعی اجتہات ہوگا کہ تین چار پانچ لوگ بیٹھیں گے اور ایکسپرٹس کو بلائیں گے جس فیلڈ پہ اجتہات ہو رہے اور تین چار لوگ بیٹھ کر کیونکہ اگر آپ نے ڈی ای نے پہ اجتہات کرنا ہے تو آپ medical expert کے بغائر نہیں کر سکتے اگر آپ نے تصویر کی شریح حیثیت پہ اجتہات کرنا ہے تو آپ کسی ایسی انجینئر کو بٹھانا پڑے گا جو آپ کو بتائے کہ تصویر کیا ہوتی ہے میگا پکسل کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے یہ پکسل بنتے ہیں کیسے آپ اس کو زوم کرتے ہیں تو پکسل لگ ہو جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جب تک آپ کو نہیں پتا چلے گی تو آپ تصویر کی شریح حیثیت یا ویڈیو کے اوپر بات نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ اجتماعی collective اجتہات ہوگا پرحال سب کی اوپینین بتائیں اور آخری جو اوپینین ہے اس کے اوپر بات کریں کہ ازادہ practical ہے collective اجتہات والی ٹھیک ہو گیا number four دی پھر آپ بتائیں کہ کون سے ادارے ہیں جن میں potential ہے کہ وہ اجتہات کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں council of Islamic ideology جس کو ہمارا constitution یہ mandate دیتا ہے اسلامی نظریاتی کون سل کے وہ اجتہات کریں اس کے اوپر آپ بات کر لیں ٹھیک ہے کہ کیا اس کے پاس یہ mandate ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا رول کیا ہے کب بنی وہ ساری چیزیں بتائیں پھر اس طریقے سے کیا OIC اجتہات کر سکتی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے پھر جامع اذر کا رول ہے اجتہات میں پھر فقی اکیڈمی ایک جدہ کے اندر ہے ایک انڈیا کے اندر ہے ان کا کردار بتائیں پھر اسی طریقے سے ہمارے دارو لفتا ایک رول پلے کر رہے ہیں اور بہت سے ادارے چھوٹی چھوٹی ادارے آپ کو نظر آتے ہیں جو اجتہات میں اپنا کردار دار کر رہے ہیں تو ان کی سارے کے اوپر اب بات کریں پھر issues کے اوپر بات کریں کہ وہ کون سے issues ہیں جن میں اجتہات کی ضرورت ہے فالکزمپل جی DNA کیا اس کو ہم witness کے alternate کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیا organ transplant ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا آپ اپنے parts of body donate کرنا چاہتے ہیں کیا آپ donate کر سکتے نہیں کر سکتے moon sighting کیا چاند کے کلنڈر بنا لیں تاکہ مسئلہ یہ حل ہو جی اس پہ اجتہات ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تصویر کا بڑا مسئلہ ہے بھئی تصویر کون سی تصویر حلال ہے کون سی تصویر حرام ہے کیا digital camera کی تصویر وہی تصویر ہے جو پہلے real کی شکل میں آتی تھی کیونکہ تصویر کی تو definition اللہ کے نبی نے یہ کی نا کہ جس کا اپنا وجود ہو ما تھا باتا وستہ کر رہا آپ اپنا mobile کھولیں اس کو توڑیں اس پہ ایک picture بھی نہیں نکلے گی اس کا مطلب ہے اس کا اپنا وجود تو نہیں ہے پھر تو چیزیں ملتی ہیں میکا پکسل تو وہ تصویر بن جاتی ہے جب کہ آپ پرانے تصویر دیکھیں جب digital camera نہیں آیا تھا اس کی پیچھے real ہوتی تھی جو negative produce ہوتا تھا آپ اس کو جا کے wash کراتے تھے اور تصویر ملتی تھا اب اس کا اپنا وجود ہے تو علماء نے کہا کہ digital camera کی picture picture نہیں ہے تو یہ سارے اچتہاد ہے سوز کے Islamic banking ساری جو ہے women sports کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں اس طرح کی issues بنائیں test tube baby کی اوپر دیکھیں milk bank ہے اس کی اوپر دیکھیں adopted son کے حوالے سے بہت سی issues ہیں تو یہ سارے جو issues ہیں ان کو highlight کریں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے contemporary world میں اچتہاد کی importance کیا ہے تو آپ کو اس سارے issues بتانے ہیں کہ اگر اچتہاد نہیں ہوگا تو ان issues کے اوپر بات کیسے ہوگی پھر تو اسلام stuck ہو گیا پھر تو آپ اسلام کو کبھی بھی modern world کے ساتھ relate ہی نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ بھئی اچتہاد نہیں کر سکتے تو جدید مسائل کو آپ کے پاس ساری virtual currency آ رہی ہے bitcoin آ رہا ہے نینے business آ رہے ہیں نینے property کی چیزیں آ رہی ہیں آپ اس کو کیسے address کروگے اگر آپ اچتہاد کی اجازت نہیں دوگے تو وہ سارے چیزیں آپ mention کریں اس کی importance contemporary world میں اس کا role کیا ہے کون کون سی issues ہیں وہ بتائیں پھر جی اگر آپ آخری چیزیں یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اچتہاد کرنا کیسے ہے what is the process of اچتہاد یا what is the modes of اچتہاد what are different tools of اچتہاد تبکہ ایک ہی مطلب ہے اچتہاد کی principle اس کے tool کیا ہیں کس کس طریقے سے اچتہاد ہو سکتا ہے پھر آپ اس کی تفصیل بتائیں کہ سب سے authentic اچتہاد ہوتا ہے قیاس کے ذریعے سے جس کو آپ analogy کہتے ہیں اب اس کی example کا time نہیں ہے ایک دوکی آپ example دے دیں analogy analogy میں کیا کرتے ہیں four basic element ہوتی ہیں ایک کو آپ کہتے ہیں اصل existing case ایک کو آپ کہتے ہیں فرا new case ایک under cause reason ہوتی ہے اور ایک اس کا legal status ہوتا ہے جو بھی نیا issue آتا ہے اس کو آپ کسی بھی ایک ایسی issue کے ساتھ compare کرتے ہیں جس کا status آپ کو معلوم ہوتا ہے جو قرآن حدیث سے mention ہوتا ہے اور اگر دونوں کی reason same ہوتی ہے تو دونوں کا status بھی same ہوگا یہ اچتہاد کرتے ہیں پھر مسال مرسلہ کے ذریعے سے اچتہاد ہوتا ہے استحسان کے ذریعے سے اچتہاد ہوتا ہے earlier scriptures ہیں شرائع بن قبلنا اس کے ذریعے سے اچتہاد ہوتا ہے عرف کے ذریعے سے اچتہاد ہوتا ہے blocking means سدے ذریعے کے ذریعے سے اچتہاد ہوتا ہے استحاب حال presumption of continuity تو یہ ساتھ آٹھ tools ہیں جن کی base پر ہم کیا کرتے ہیں اچتہاد کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ آپ کو تیار کرنا پڑے گا بتانا پڑے گا ٹھیک ہے جی یہ تقریباً اچتہاد کی ساری major dimension cover ہو جاتی ہے اچتہاد کی definition اچتہاد اجماع میں فرق اچتہاد کا legal status کیا ہے اچتہاد کے حوالے سے scholars کی opinion کیا ہے اچتہاد کرنے والے ادارے کون سے ہیں issues کون کون سے ہیں اور اچتہاد کرنے کا طریقہ اس کے tools کون کون سے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر اجماع کی اوپر آ جاتا ہے تو اب تھوڑا سا اجماع کی definition تو ہوگی ہے کچھ چیز تو same رہیں گی کیونکہ جب اجتہاد mature ہو جاتا ہے تو وہ اجماع بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ چیز تو same رہیں گی آپ کی تاکہ پھر آپ اجماع کا legal status بتا دیں قرآن کہتا ہے اللہ کی تاکر اللہ کی رسول کی جواب کے بڑے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے پھر حدیث میں اجماع کی حیثیت کیا ہے میری ساری امت گمراہی پر جماع نہیں ہوگی جس جس کو مسلمان اچھا سمجھ لیے اللہ بھی اچھا سمجھ لیتے ہیں پھر اجتہاد کی type بتا سکتے ہیں ایک کو اللہ کے نبی نے کہا اجتہاد جس کو آپ کہتے ہیں نا سریح ٹھیک ہے کہ بکل explicit ہے جس میں سارے لوگ verbally اس چیز کو approve کر دیتے ہیں ایک کو آپ نے کہا کہ silent approval ہے اجماع سکوتی ہے قولی بھی کہہ سکتے ہیں اور سکوتی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں تو common یہاں سے اٹھا لیں کچھ تھوڑا سا آپ اجماع کیلئے تیار کر لیں تو یہ دو میں نے چیزیں آپ کو بتا دی ہیں یہاں پر ایک تو ہوگی ہمارا اسلام کا معاشی نظام اور دوسرا ہوگی اجتہاد اور اجماع کی حوالے سے تیسری جو چیز میں آپ کو اس چپٹر میں بتا رہا تھا اس کو میں تھوڑا سا آپ کو sum up کر دیتا ہوں وہ ہے جی political system of Islam اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ بڑا آسان ہے اس میں تین چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں پہلے نمبر پہ آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خلیفہ کو منتخب کیسے کر سکتے ہیں آپ کہتے ہیں بھئی اگر قرآن حدیث کو پڑھتے ہیں تو کوئی proper way تو ہے نہیں خلیفہ کو منتخب کرنے کا پھر ہمارے پاس ایک حدیث آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حدیث سفینہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تیس سال جو حکومت ہوگی وہ نبوت کے موڈل پر ہوگی تیس سال اس کا مطلب ہے جو یہ تیس سال ہیں اس میں جو کچھ بھی ہوا وہ نبی علیہ السلام اس کو انڈورز کر کے گئے ہیں اور وہ تیس سالہ جو دور حکومت ہے وہ چاروں خلفہ راشدین کا ہے اور حدیث سفینہ خود اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ دو سال حدیث بکر کے دس سال حدیث عمر کے بارہ سال حدیث عثمان کے چھ سال حدیث علیہ اور حضرت حسن کو بھی ایڈ کر لے تو تیس سال پورے ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ان چاروں خلفہ راشدین کی سیلیکشن کیسے ہوئی حدیث عمر کو اللہ کے انہوں نے نومینیٹ نہیں کیا حضرت عمر نے نومینیٹ کیا لوگوں نے ایکسپٹ کیا وہ ایک اور موڈل ہے حدیث عمر کو حدیث عمر نومینیٹ کر کے گئے حدیث عثمان کے حوالے سے کمیٹی بنی چھے لوگوں کی جس میں ان کی سیلیکشن ہوئی اور حدیث علی کو پبلک نے ہی اپنا خلیفہ بنا لیا تو چاروں ہمارے پر ڈیفرنڈ موڈلز ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے پولیٹیکل سسٹم میں خلیفہ کو منتخب کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے جو مت پہ چھوڑ دیا ہاں کچھ پرنسپل ہیں کہ جو بھی خلیفہ بنے گا اس نے اعتماد کا ووٹ لینے ہے جس کو بیعت کہتے ہیں اور اس خلیفہ نے خلیفہ کی جو بھی چیز ہوگی مشاورت کے ذریعے سے ہوگی وہ چیزیں آپ بتا دیں تو پہلی چیز یہ تیار کرنے کہ چاروں خلفہ راشدین کو کس طریقے سے منتخب کیا گیا اس سے پھر آپ ایک پرنسپل ڈرائز کریں کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم میں خلیفہ کو منتخب کیسے کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ اس میں یہ تیار کریں کہ اسلام میں کون سا سسٹم اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ میچ کرتے ہیں ڈیموکریسی میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی خلافت میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی ڈکٹیٹرشپ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی اسی طریقے سے جو تھیوکریسی ہے وہ میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی تیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا جمہوریت جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ تو بالکل میچ نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ جو چاہے کانون بنائے اور ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات سپریم ہے حاکمی تعلی اللہ تعالی کی ہے ہاں پاکستان کی جمہوریت سوٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اوبجیکٹری ریزولیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سوورنٹی بلوگز ٹو آل مائٹی اب یہ ہمارے کانونسٹیوشن کا حصہ ہے لہذا دیفنیٹلی ہمارے ہاں ایپسلوٹ پاور تو کسی کو نہیں ملتی لہذا وہ جو ایک ایشو تھا وہ سال ہو گیا تو پاکستانی جو موڈل ہے جو کنٹرول ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں یہ تھیو ڈیموکریسی کہتے ہیں جس میں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے سوورنٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو یہ موڈل اسلام کے پولٹیکل سسٹم کے ساتھ سوٹ کرتا ہے لیکن ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں کرتی پھر آب آجے خلافت خلافت بلکل سوٹ کرتی ہے خلافت تو جمہوریت میں فرق ہی ہے کہ جمہوریت میں سب کا ووڈ برابر ہوتا ہے خلافت میں جو لوگ زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں نولیجیبل ہوتے ہیں ان کا ووڈ تھوڑا سا اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو خلافت بھی چل سکتی ہے ڈکٹیٹرشپ اسلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں ون مین چو ہے اور اسلام کہتا ہے کہ کنسلٹیشن کے بغیر آپ کا کوئی ڈیسیئن نہیں ہوگا اور تھیوکریسی تھیوکریسی کا مطلب ہوتا ہے رول آف گوڈ جو ہماری ریلیجیس الیٹ ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں ہمیں حکومت کرنے کا اختیار ہے ہم چیزوں کو حلال یا حرام کر سکتے ہیں تو تھیوکریسی کا بھی اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے پھر اگر موجودہ دور کے نظام کو دیکھیں پارلیمانی سسٹم یا صدارتی نظام اسلام کا جو پولٹیکل سسٹم ہے نا وہ تو ایک تو ڈیموکریسی یا خلافت کے ساتھ سوٹ بھی کرتا ہے اور وہ صدارتی نظام کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اسلام خلیفہ کو بہت پاورفل بناتا ہے اور اتنی آسانی سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا تو اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ موجودہ دور کا کونسا نظام اسلام کے پولٹیکل سسٹم کے ساتھ سوٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا کیا کریں گے انیلسس کریں گے اور تیسی چیز آپ نے تیار کرنی ہے کہ اسلام کے پولٹیکل سسٹم کی میجر خصوصیات کریکٹرسٹکس کونسی ہیں وہ بلکل سمپل ہیں حق میتیال اللہ تعالیٰ کی ہے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے کونسٹویشن ہمارے اسلامی ہوگا جوڈیشری ہماری کیا ہوگی ازاد ہوگی پروٹیکشن آف ہیمن رائٹس ہوں گے ویمن رائٹس ہم نے دینے ہیں اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہم اس طریقے سے آپ نے جو اس کے کی پوائنٹس اور فیچرز تیار کی ہوئی ہیں وہ سارے اس میں ایڈ کر دیں تو یہ ہمارا تقریباً پولٹیکل سسٹم بھی کیا ہو جائے گا تیار ہو جائے گا تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی جی آج کی کلاس جس میں آپ نے پہلے ہیمن رائٹس کو تیار کیا جس کی تین میجر ڈیمینشنز تھی فیول سپیچ ہیمن رائٹس اور اس کے بعد ہم نے چپٹر نمبر سیون کو دیکھا جس کی تین میجر ڈیمینشنز پر کوششنز زیادہ آتے ہیں پہلے ہم نے ایکنومک سسٹم کو دیکھا اس کی ساری ڈیمینشنز کو دیکھا اور سیکنڈ نمبر پر اچما اور اچتہات کو دیکھا اور تیسے نمبر پر پولٹیکل سسٹم آف اسلام ہوففولی یہ دو چپٹر آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی جو کانسپٹ ہیں دیفنیٹلی اب اس میں بریف ٹائم میں ہم چیزوں کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتے جس طرح کلاس میں ہوتا ہے کہ کویسٹن آنسر ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو ہم بورٹ پر لکھ کر ایکسپلین کرتے ہیں اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل پر جاتے ہیں آپ اس طریقے سے تو ریویجن کے اندر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن آئی ہوب کہ آپ بہتی چیز انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے اب ہماری جو اگلا سیشن ہوگا اس میں ہمارے ریمیننگ چپٹر جس میں چپٹر نمبر ون ہے چپٹر فور ہے چپٹر فائی و چپٹر سکس انشاءاللہ ان چپٹرز کو ہم اس میں کیا کریں گے کبر کریں گے نیسٹ کلاس کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ thank you so much